ہاں جی یہ گنگڑی ہاں جی سموسا بھی ڈالیں جی جی خان صاحب اس کو کیا کہتے ہیں ہے خان صاحب اسے کیا کہتے ہیں اس تانوم اس کا نام گنگڑی با جی با یہ گنگڑی ہے جی اور پنجاب میں اس کو آپ گنگڑیاں بھی کہتے ہیں گنگڑیاں اور یہ ہم چار باغ سوات میں ایک شاپ پہ کھڑے ہیں یہ چار باغ کی مشہور گنگڑی گنگڑی فروش ہے اس میں مختلف ڈالیں ہیں جیسے کہ چنے ہیں لوبیا ہے گندم کے دانے ہیں ان کو اُبال کے اور اس کے اندر جو ہے وہ سموسے بھی یہ ڈالتے ہیں اور انڈے بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس طرح سے تیار کرتے ہیں تو ہم نے کھائی ہے بڑی مزہدار ہے کبھی آپ سوات آئیں ٹھیک ہے تو یہ جناب یہاں کی جو ہے نا چار باغ کی گنگڑیاں ضرور کھائیں یہ گنگڑیاں وہی ہیں جو کہ جو پنجاب میں ہم گھگڑیاں کہتے ہیں گھگڑیاں جی اُبلے ہوئے چنے گندم کے اُبلے ہوئے جو ہے وہ دانیں ان سب کو ملا کے گھگڑیاں تیار ہوتی ہیں جی یہاں میں اس وقت جو ہے وہ مہنگورہ سواد سے ہم لوگ میدین بیرین کی طرف جا رہے ہیں اور راستے پہ یہ جناب چار باغ میں رکے ہیں دکھائیں جی گھگڑیاں گھگڑیاں کیسے ہوتی ہیں اندر چلے کوئی بات نہیں شکریہ رہیے ہمارے ساتھ جانئے نتنے ہی بات آصف ریزبرٹ قصوہ ایکسپلوررز پاکستان